ہائی ایبریون اسٹارٹ کرتے ہیں آج کے ایڈیٹوریل کو اور یہاں پر دہ ایسینس اوپ ٹائم کے نام سے یا سیرسک کے نام سے جو آج کا ایڈیٹوریل ہے وہ پورا کا پورا مہراشت میں جو راجنے تک سنکٹ کھڑا ہو گیا ہے جس میں سب سینہ کے لگبک پینتالیس کے قریب بدائک گوہارٹی میں جا کر بیٹھ گئے ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ برطمان سرکار کو اپنا سمرتن نہیں دیں گے تو یہ پورا راجنے تک سنکٹ مہراشت کے اندر کھڑا ہو گیا ہے اب اس میں ایک اور مہتوپون بات کیا ہوئی کہ سپریم کورٹ نے ان سبھی کیا ہوا پھر سپیکر نے کارن بتاؤ نوٹس جاری کیا اور ان سے کہا کہ دو دن کے اندر آپ یہاں پر آؤ اور ہمارے لئے ریپورٹ کرو مہراشت میں آؤ اور ریپورٹ کرو لیکن وہاں پر وہ چلے گئے سپریم کورٹ سپریم کورٹ میں انہوں نے اپنی یاجکہ ڈالی سپریم کورٹ سے انہوں نے محلت لے لی سپریم کورٹ نے ان کے لیے بارہ جولائی تک کی محلت دے دی کہ نہیں آپ سپیکر کے دوارہ نکالے گئے نوٹس کے لیے بات دے نہیں ہے اور آپ بارہ جولائی تک اپنا جو بھی کارن بتاؤ نوٹس ہے جو بھی پروسیڈنگ ہے وہ آپ کر سکتے ہو مطلب آپ بارہ جولائی تک گوہارٹی میں رہ سکتے ہو تو یہ پورا کا پورا کیس ہے انہی سب چیزوں کے بارے میں اس ایڈیٹوریل میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں تو اسٹارٹ کرتے ہیں آج کے ایڈیٹوریل کو آپ نے اگر چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو پلیز اٹھ دا سبسکرائب بٹن اور جوائن آور ٹیلیگرام چینل جہاں پر میں اس ایڈیٹوریل کی پی ڈی اپ آپ کو سیئر کر دیتا ہوں ساتھ ہی ساتھ اگر آپ آنے کہنے پر کسی پرکار کا سبسکرپسن لینا چاہتے ہیں تو آپ کوپن کوڈ ڈیوز کر سکتے ہیں ایسے چار آئی این ایٹی ایچ چین یہ کوپن کوڈ ڈیوز کر کے جو بھی میک جم ڈسکاؤنٹ ہے آپ اسے آبیل کر سکتے ہیں ٹائم ایز آب دے ایسینس وین اٹ کم تو ایکزیکیوٹن پولیٹیکل مینوبر تو ریجوز دے گورنمنٹ تو ای مینورٹی تو یہاں پر یہ وہ سمائے ہے جہاں پر ٹائم کو کیا کیا جائے ماں پا جائے یا ٹائم کی وہ گریمہ کو ماں پا جائے کب جب ایک پولیٹیکل مینوبرہ ہو پولیٹیکل مینوبرہ مطلب پولیٹیکل اٹھا پٹک ہو اور جو برطمان گورنمنٹ ہے اس کو ریجوز کر کے اس کو مینورٹی گورنمنٹ بنا دیا جائے ڈسیڈینٹ مطلب ہوتا ہے جو اسنتشت لوگ ہیں ڈسیڈینٹ لیجسلیٹر نیٹ ٹائم ٹوگیدر ایناف نمبر ٹو بوٹ آؤٹ آب در ریزیم تو یہاں پر جو اسنتشت بیدھائک ہیں ان کے لیے کیا چاہیے ٹائم چاہیے جس سے وہ کیا کریں اور بھی لوگوں کو اکھٹا کر لیں اور جس سے کیا ہوگا کہ فلور ٹیسٹ کے لیے مطلب جب سرکار کو اپنا بہومت ثابت کرنے کا سمائے آئے گا تو اس سمائے جو اسنتشت بیدھائک ہیں وہ برطمان سرکار کو سمرتن نہ دے کر دوسری سرکار کو سمرتن دینے کے لیے زیادہ سے زیادہ بیدھائکوں کو کیا کر لیں منوال رولنگ پارٹی need to close the window of opportunity soon اور رولنگ پارٹی کے لیے یہ بہت مہتپون ہو جاتا ہے کہ وہ اس پرکار کی سبھی کھڑکیوں کو سبھی دروازوں کو کیا کر دے بند کر دے کہ کوئی بھی بیدھائک ان سے ٹوٹ کے چلا جائے threat to disqualification of defection it is in the spectrum that judicial intervention intervention in matter relating to disqualifying lawmaker for the defection take place either buying or buying the distant time or allowing disqualification proceeding to go on unhindered تو یہاں پر اس سبھی چیزوں کے پیچھے یا جو پرشت بھومی ابھی بنای گئی تھی ان سب کے پیچھے judicial intervention in matter اور judicial intervention کیا کرتا ہے matter کرتا ہے بہت کیوں matter کرتا ہے کہ جو lawmaker ہیں یا جو مطلب کہنا چاہیے جو بیدھائک ہیں ان کو disqualify کر دیا جائے چاہیے کس سے party کی صدق ستا سے defection take ایدھر وہ کسی بھی پرکار سے وائنگ در جس chanting time چاہے جس جو اسنطوشت ہے ان کا time کم کر لیا جائے یا یا پھر جو disqualification proceeding اس کو چلایا جائے لیکن دونوں چیزوں میں supreme court نے ان کے لیے time بھی زیادہ دے دیا اب وہ جتنے لوگ ہیں وہ اپنے حساب سے چیزیں organize کر سکتے ہیں اتنا ایک sufficient time ان کے پاس مل گیا why this why it's order granting time until july 12 to descendant civ senna legislator in the maharashtra assembly to reply to the deputy speaker notice under the anti defection law the supreme court has effectively made it possible for them to actualize their objective without the threat of disqualification for now تو یہاں پر جو 12 july کا سمی دیکھ سپریم court نے ان سب چیز کی لیے anti defection law کے تحت ان پر کار بھائی ہوتی بجائے اس کے ان کو الٹا سمائی ہی دے دیا ہے جس کے قارن کیا ہوگا وہ سارے کے سارے بدھائک کو اور سمائی مل گیا اور وہ اپنے objective کو یا ان کا عددیش ہے برطمان سرکار کو کھاڑ سٹیج پریر ٹو فائنل ایج ڈیس ان ڈر دا تین سڈیول کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جب بھی پارٹی کے اندر ایسا کچھ ہوتا ہے تو جو بیدائک ہے ان بیدائک کو پارٹی کیا کر دیتی ہے باہر کا راستہ نکال دیتی ہے پارٹی کی صدق ستہ تحت اس پروسیڈن کو جو بیدائک کو نیلمت کرنے کی بیابستہ ہے اس پروسیڈن کو ہنس تک چھے کیا اور یہ کہ نہیں آپ کے لیے 12 جولائی تک سمائے ہے آپ تب تک کیا کر سکتے ہو اپنا بہومت ثابت کر سکتے ہو تو یہ ایک الگ ٹائپ دیکھنے کو ملی ہے جب ایسی چیز جب نیرڈائی نکال آتا ہے اس کے بعد ہوتی ہیں in 1992 klo ho 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 and jachilu a constitution bage while upholding the validity of the anti defection law held that speaker decision was subject to judicial review on the limited ground تو یہاں پر جو ایک case ہے 1990 اس پشت روپ سے کہا گیا ہے کہ speaker decision مطلب speaker نے کہا تھا اس case میں maharashti case میں 2 days کے اندر آپ یہاں پر کیا کرو report کرو maharashti کے اندر آکے لیکن اس speaker کا جو نرنے ہوتا ہے اس کے لیے بہت limited ground پر ہی court کیا کر سکتا ہے اس تک شیب کر کر سکتا ہے اس سے پہلے نہیں کر سکتا it also made it clear that this should take place after final decision and there can be no interim order expect if there is an interim disqualification or suspension تو یہاں پر دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو court ہے وہ intervene کب کر سکتا ہے جب speaker کا decision آ چکا ہو اور speaker کا decision کب کیسا آیا ہو کہ بھائی انہوں اس نے speaker نے جو بدھان سوا کے صدش یا بدھائق ہیں ان کو پونتہ disqualify کر دیا ہو یا پونتہ نیلم bit کر دیا ہو تب کہیں جا کر یہ defection law کیا کرتا ہے کام کرتا ہے نہیں تو کام نہیں کرتا مطلب code intervene نہیں کر سکتا the deputy speaker grant of just two day for the MLA to reply may have occasion that intervention but it is doubtful whether the court should concern itself with deputy speaker نے دو دن notice دیا تھا وہ تو ایک سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی deputy speaker ایسا کر سکتا ہے لیکن court کا خود اکدم سے concern لینا اور اس چیز کو خود ہی اکدم سے اس کا ربارے میں نرنہ دے دی نا جب کہ speaker کا final نرنہ ہے وہ نہ سامنے آیا ہو تو وہ ایک بڑی بات ہو جاتی ہے کہ آخر کار یہ کیسے ہوتا ہے there are court judgment that say compliance with natural justice is not based on the number of day given but on whether sufficient opportunity was given before a decision تو یہاں پر court judgment ہے وہ کہیں نہ کہیں اس چیز کو follow کر رہا ہے کی natural justice جیسے وہ اس چیز پہ آدھارت نہیں ہونا چاہیے کی کتنے number of day ملے بلکہ اس چیز پہ آدھارت ہونا چاہیے کی اس کے لئے ایک sufficient opportunity دی جائے کہ وہ خود کی آروپ یا آروپ صدی ناک ملے جتنے بھی اپنے ثبوت ہے وہ پیس کر پائے okay based پیس 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 کو پیس آفیس کو ملے جو بھی اپنا دیفیکشن کمپلین ہے اس کو نہیں دیکھنا چاہیے اس کو لے کر آگے نہیں بٹھنا چاہیے کب جب وہ خود ہی اس موشن کے انترگت آتا ہو تو دیف ٹی سپی کر ریموووووید کیوں 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 کیس میں ڈیپٹی سپی کر جو تھے وہ سب سے نہ کہ تھے اور ان کو پہلے ہی ریمووووید کر دیا گیا ہے آفٹر he rejected the rejection has also been questioned in court thus raising the juridiction question on the judiciary power of the deputy speaker تو یہاں پر جیسے ہی انہوں نے ریجیکٹ کیا تو وہ ریجیکشن بھی ایک پرشن چلنے کا کارن بن گیا کوٹ کے اندر یہاں پر ان کا جو نیرنہ ہے اس کو سمبیدانک طور پر وہ صحیح ہے گلت ہے اس چیز پر ناپنا ابھی باقی ہے پابر آب دیپٹی سپیکر اوپ نیسی سیٹ ہے اس تو دیسائیڈ ڈسکوالیفیکیشن کوشن اندہ ایپسینس آب سپیکر تو یہاں پر یہ دیکھنا باقی ہے کہ سپیکر کے ایپسینس میں جو ڈیپٹی سپیکر ہے وہ کس طرح کی سے کام کر سکتا ہے اس کا ایک جوڈیسیل ریو ہونا چاہیے موسن ڈو ریمووو آ پرسیڈنگ آفیسر سوڈ ناٹ بیکم اپلوائ تو سرکمبینٹ ڈسکوالیفیکیشن پروسیڈنگ تو یہاں پر جو موسن ہے پرسیڈنگ آفیسر کو ہی ریموووو کر دیا جانا چاہیے تو یہ اس پرکار کی چال اس چیز کو کہ بھائی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے پورے لوگوں کا وہ اس پرسیڈنگ کو افیکٹ نہی کرنا چاہیے ایک کوٹ کاؤنٹیسن مینوبر تو پری ایمٹ اڈیسیزن اون بیدرڈ لیجسلیٹر کیمپیننگ این آنڈر سٹیٹ اور پرسیڈنگ چیف مینسٹر میجورٹی ہیو اینکر ڈسکوالیفیکیشن بائی بولنٹری گیونگ اپ میمبر سپ اپ دا اپ دیر پارٹی دی انڈرمائن دی انڈی ڈیفیکشن لہو اینڈ رینڈر نوگیٹری رولنگ بائی دی کوئنسٹوٹیوٹیوٹیوٹن بینچ تو یہاں پر کہیں نہ کہیں کوٹ کا یہ کہنا کہ ایک طرف تو آپ جو گورنمنٹ اس سے کہہ رہا ہو کوئی فلور ٹیسٹ کے لیے آپ آگے آو دوسرا جو آسنتوشت بیدھائیک ہیں ان کے لئے آپ سمائے دے رہا ہو تو یہ کہیں نہ کہیں anti-defection law جو constitution میں ہے اس کا آپ نظر انداز کر رہے ہو when defection is seen as a serious mean act for constitution court should not act the furtherance of it تو یہاں پر ایک ایسی استتی جو anti-defection law سمبیدھان میں بہت ہی مہتفون حصہ رکھتا ہے اس سمائے court کو اس حساب سے کام نہیں کرنا چاہیے کہ اس قانون کے علمان کو وہ بڑھاوا دے the duty to protect those wrongly disqualified is important but so is calling to account defector whose motive are suspect تو یہاں پر یہ تو ٹھیک ہے کہ ہاں court کو ایسے بیدھائیکوں کی مدد کرنی چاہیے یا ایسے لوگوں کی پکچ میں یا ایسے لوگوں کی باسترکتہ کو جاننا چاہیے جنہیں بے بجائے party سے نکالا گیا ہے لیکن ایسے لوگوں پر بھی اسے accountable ٹھہرانا چاہیے جو کہیں نہ کہیں کسی motive یا جن کا motive ادیش سک کے گھیرے میں ہو تو یہ پورا کا پورا جو editorial ہے مکیتہ کوٹ کے دوارا بیدھائیکوں کو دیا گیا بارہ جولائی کا سمیں اس پر آدھا رہت ہے کہ کیا کوٹ باسترکتہ میں اس میں انٹروین کر بھی سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے یا پہلے anti-defection law effective ہوگا یا کوٹ کا order effective ہوگا تو یہ دیکھنا ابھی بھاگی ہے تو یہ آج کا editorial تھا i hope آپ کو ایڈیٹوریل پسند آیا ہوگا so thank you for this editorial